تو میں کہلے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم نے فیصلہ میں نے فیصلہ کیوں کیا اسیملیز ڈیزولف کرنے کا اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ اپنے سوال کریں میرے سے جو سب سے امپورٹن چیز وہ یہ ہے کہ میں نے سنڈے سے میں ڈیویجن وائز آپ کو علیہ دا بھی ملوں گا ادھر آپ میرے پاس آئیں گے زمان پاک تو ادھر بھی ہم پھر اس کے پر مزید اور بھی بات چیت کر سکیں گے جو کہ میں ابھی اتنی بڑی میٹنگ میں ظاہر ہے سارے سوال نہیں کر سکتے تو میں چھوٹے چھوٹے آپ کی ڈیویجنز میں آپ سے بیٹنگ بھی کروں گا تاکہ ہم پوری طرح تیاری کر لیں جب ہم نے یہ اسیملیز ڈیزولف کرنی ہے میں سب کو یہ واضح کر دوں کہ پرویز علائی صاحب نے سی ایم صاحب نے مجھے پورے اختیارات دے دی ہیں کہ جب بھی میرا فیصلہ ہوگا اسیملیز ڈیزولف کرنے کا جس دن تو وہ میں کر سکتا ہوں انہوں نے پورا میرے ہاتھ پہ یہ چھوڑ دیا تو یہ اخباروں میں پیشنگ ہوئیاں چل رہی ہیں کہ جی وہ کیوں لیگ مانے گی یا نہیں مانے گی یہ ایشو ختم ہو گیا وہ بلکل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے بلکل جو میرا فیصلہ ہے اس کے پر ان کو اعتماد ہے اور انہوں نے مجھے اختیارات دے دی ہیں کہ میں جب فیصلہ کروں میں سی ایم بیز ڈیزولف کرنے کا اچھا اب میں آپ سب کو صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ کیوں کیا دیکھیں الیکشن اگر اپنا پورا ٹائم پہ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تحریک انصاف کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے اگر یہ آگسٹ میں سبٹیمبر میں الیکشن چلا جاتا ہے تو ہماری پارٹی کی تو مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے جس طرح کی یہ گورننس ہو رہی ہے جس طرح معاشی حالات تباہ ہو رہے ہیں اور میں ابھی اس کے پر آنے لگاؤں جس طرح یہ پبلک کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں تو ان کا تو اب کوئی چانس ہی نہیں ہے ان کے پاس تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اٹھانے کا تو وہ تو اور پبلک کے اندر بھی ریفلیکٹ ہو گیا کہ ایک عوام کے در کھڑی ہوئی ہے تو ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے یہ جتنی دیر چلتے جاتے ہیں ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ پنجاب سپیڈ کیا چیز تھی وہ سارے جو یہ لوگوں کو میڈیا کے ذریعے اشتہاروں کے ذریعے یہ امپریشن دیا ہوا تھا کہ یہ کوئی بڑے سمجھدار لوگ ہیں وہ تو عوام کے سامنے ایکسپوز ہو گئے ہیں لیکن مسئلہ آپ اس وقت پاکستان گیا ہے سب سے پہلے مسئلہ ہے کہ پاکستان جدھر یہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں ہر پاکستانی کو فکر ہونی چاہیے جس پاکستانی کا جینا مرنا پاکستان میں جس نے ملک سے باہر نہیں بھاگ جانا جس نے بڑے بڑے لندن میں اپارٹمنٹس نہیں لیے ہوئے اور بڑے بڑے گھر نہیں لیے ہوئے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے جن کے باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں جنہوں نے یہاں سے باہر ریل اسٹیٹ میں پیسہ انویسٹ کیا ہوئے باہر کے ملکوں میں ان کے علاوہ جو پاکستانیوں نے یہاں رہنا اور بن رہا ہے ان کے لیے تو یہ وہ حالات کر رہے ہیں کہ یہ یہ جب جائیں گے تو خدا را خاصتہ یہاں تو حالات وہ ہو جائیں گی جو بھی کم اٹھائے گی وہ سبھا لی سکے گی میں آپ کو صرف اکانومی کے اوپر موٹی موٹی بات کرتا ہوں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے انہوں نے جو چار گناہ زیادہ پاکستان کے کرزے بڑھائے تھے دوزار آٹھ اور دوزار اٹھارہ کے بیچ میں یہ جو چھوڑ کے گئے تھے چار گناہ زیادہ دس سال میں کرزے بڑھے تھے یہ سمجھ جائیں کہ ساٹھ سالوں کے اندر پاکستان کا چھے ہزار عرب روپائے ٹروٹل کرزہ تھا اور دوزار آٹھ میں اور دوزار اٹھارہ کے اندر وہ پہنچ گیا تھا تیس ہزار عرب روپائہ تیس ٹریلین روپائہ تو چار گناہ ہمارا کرزہ بڑھا اور جب کرزہ بڑھا تو اس کے پر اب ہمیں سود دینا پڑتا ہے تو پاکستان کا اب حالات یہ ہیں کہ اگر ہماری معاشت بڑھتی نہیں ہے تیزی سے papireesh Hope اگر اس ملک کی اکانومی بڑھتی نہیں ہے اور اگر وہ اکانومی سکڑت نہیں شروع ہوتی ہے تو وہ کرزیں تو بڑھتے جا رہے ہیں تو ہم نے کرزہ واپس کیسے کرنا ہے یہ ایسی ہے کہ گھر کے اوپر اگر کرزہ چڑھا ہو اب وہ گھر کیسے وہ کرزہ واپس کرے گا آمدنی بڑھائے گا آمدنی بڑھائے گا تو وہ کرزیں واپس کرے گا اگر گھر کی آمدنی کرنی شروع ہو جائے تو کرزے تو وہی کہ وہاں سود لگتا جائے گا کرزے بڑھتے جائیں گے پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پر جو کرزے چڑھے ہوئے ہیں ہم نے کرزے کی قسطیں ادا کرنی ہیں اور اگر ہماری آمدری نہیں بڑھتی تو وہ قسط میں ہماری کپیسٹی آمدری قسط واپس کرنے کے لیے وہ کم ہوتی جائیں گی تو نمبر ون مسئلہ اب اس وقت ملکہ کیا آ رہا ہے کہ جو ہم نے اپنے دور میں ریکارڈ ایکسپورٹس پڑھائی تھی ریکارڈ رمیٹنسز تھی آئی ٹی کو ہم تیزی سے اوپر لے کے جا رہے تھے جو کہ مستقبل ہے ٹیکنالوجی تو مستقبل ہے نا دنیا کا سب سے زیادہ پیسہ تو ٹیکنالوجی میں آتا ہے آئی ٹی کے اندر تو وہ بھی پہلی دفعہ پاکستان میں پچھتر فیصد ہماری ون ایکسپورٹس بڑھ گئی تھی بتیس عرب ہماری ریکارڈ ایکسپورٹس تھی اکتیس عرب ریکارڈ ہماری رمیٹنسز تھی اور ٹیکس کلیکشن ہماری ریکارڈ تھی چھے شارعہ ایک ٹریلین یعنی چھے ہزار ایکسو عرب روپیہ تو ہر طرح ہم آمدنی بڑھاتے جا رہے تھے اور اس سے ہم نے اپنی قسط دینے کا ہماری کپیسٹی بڑھتی جا رہی تھی اور انشاءاللہ اگر ہمیں آگے بھی موقع ملے تو ہم نے ایک ایسے مقابلہ کرنے اپنی آمدنی بڑھا کر جو چھے پسنٹ گروتھ ریٹ تھی یہ ہماری چوتھے سال اور پانچ اشاریہ سات فیصد گروتھ ریٹ تھی تیسرے سال کرونا کے باوجود یہ سترہ سال میں سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی پاکستان کی تو جب گروتھ ریٹ بڑھتی ہے تو آپ کی پیسہ ہوتا ہے کرزیں واپس کرنے میں اور جو ہماری یہ بھی یاد رکھ لیں کہ سترہ سال میں سب سے زیادہ زرائد کے اندر ہماری گروتھ ہوئی تھی ساڑھے چار فیصد یہ سترہ سال کے بعد تھی تو آمدنی تو ہماری بڑھتی جا رہی تھی انہوں نے کیا کی آتے ساتھ انہوں نے آتے ساتھ تھی پہلے تو جیسے انہوں نے آتے ساتھ فیصلے کیے مارکٹس کے اندر پینک پھیل گئی مارکٹس نے وہ بڑی تیزی سے دیکھتی ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں لے کے آئے ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے کہ پیسے واپس کیسے کرنے ہیں اور جیسے یہ ہوا ہماری وہ گرنی شروع ہو گئی ہماری مارکٹ کے اندر روپیہ گرنا شروع ہو گیا اور مارکٹس پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی اور یہ میں نے جون پہلے فرس جون کو انٹرویو دیا تھا اس کو سمی ابراہیم کو جس میں میں نے کہا تھا کہ کیونکہ ان کے پاس پلان نہیں ہے مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں کہ اگر اکانومی سکڑ نہیں شروع ہو گئی تو ہم اپنے کرزیں واپس نہیں کر سکیں گے اور میں نے تب پرڈکٹ کیا تھا یہ آپ سے تقریباً آپ سوچتے ہیں چھے مینے پہلے کہ یہ جس طرح جا رہے ہیں یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ڈیفالٹ کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ خدا نہ خواستہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں تو ملک اتر پیچھے چلا جائے گا اور اگر کسی نے بیل آؤٹ بھی کرنا ہوا تو پاکستان کا جو سیکیورٹی ہے نیشنل سیکیورٹی وہ خطرے میں چلی جائے گی تو بڑا انہوں نے شور بچایا ہے کہ جی دیکھیں عمران خان کو غدار مجھے کہہ دی اور اسیمیلیوں میں بڑا شور بچایا تو آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے سات مہینے کے اندر ملک سے جو کیا ہے وہ دشمن بھی نہ کرے سب سے پہلے تو جو کپیسٹی تھی پیسے واپس کرزے واپس کرنے کی وہ گرنی شروع ہو گئی ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ریمیٹنسز تھی وہ گرنی شروع ہو گئی انہوں نے جب ڈالر کو ڈالر کو روکا اس کی جو اصل ویلیو ہے تو جو جو ڈیفرنس تھا ڈالر میں اور مارکٹ ریٹ میں جو افیشل ریٹ اور مارکٹ ریٹ میں جتنا وہ بڑا ریمیٹنسز گرنی شروع ہو گئی اوورسیز پاکستانیز کا اعتماد اٹھ گیا اور اس کے بعد آج یہ حالات ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹس کا اعتماد اٹھ گیا جو سی ڈی ایس ایک ہوتا ہے کہ پاکستان کی کپیسٹی کرزے واپس کرنے کی یہ جو سی ڈی ایس یہ ہمارے دور میں پانچ فیصد تھا کہ خطرہ آیا کہ پاکستان کرزے واپس نہیں کر سکتا وہ پانچ فیصد تھا آج سو فیصد سے اوپر چلا گیا ہے کیا مطلب یہ کہ باہر کی دنیا آپ سمجھتی کہ پاکستان کرزے واپس نہیں کر سکتا ڈی فورٹ کی طرف جا رہا ہے اور دوسری طرف اٹھاسی فیصد پاکستان کی بزنسز یا انویسٹرز نے کہا ہے کہ ان کو اس حکومت پر اعتماد نہیں ہے تو نہ اندر اعتماد ہے نہ باہر کے ملکوں کو اعتماد ہے اور ان کے پاس اب روڈ میپ کیا ہے کہ اب ان کے پاس کیا طریقہ ہے کہ ملک کو اس ادھر سے نکالیں گے کوئی روڈ میپ نہیں ہے ان کے پاس آج جو اسحاق ڈار نے آ کے شروع میں کہا میں موڈیز کو بھی ٹھیک کر دوں گا تو آئی ایم ایف کو بھی ٹھیک کر دوں گا آج وہ چھپ کر کے بیٹھ گیا ہے کیونکہ کوئی باہر سے لوگ پاکستان میں نہ انویسٹ کریں گے نہ باہر کے کمیشل بینکس پاکستان کو کرزے دیں گے کیونکہ پاکستان کا جو جو رسک ہے آپ ڈیفورٹ کی وہ سو فیز سے بڑھ گئی ہے اور دوسری طرف جب اندر بھی لوگ انویسٹنگ کریں گے تو ٹیکس کلیکشن اب گرنے شروع ہو گئی ہے ان کی آمدنی کم شروع ہو گئی ہے اور انڈسٹری یہ یاد رکھیں کہ جو سب سے بڑا ہمارا کارنامہ تھا ہمارا جو پاکستان کے اندر انڈسٹریل گروہ تھی وہ دس اشاریہ سات فیصد پہ تھی یہ بھی کوئی سترہ آٹھارہ سال کے بعد سب سے زیادہ انڈسٹریل گروہ ہو رہی تھی جس سے نوکلیاں مل رہی تھی جس سے اب فیصلہ بہت کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری کو لیبر نہیں مل رہی تھی مزدور نہیں مل رہا تھا کیونکہ انڈسٹری گروہ کر رہی تھی آج وہ انڈسٹری آ گئی ہے ایک فیصد پہ ہمارے دور میں چھ فیصد ایکانومی گروہ کر رہی تھی آج آ گئی ہے وہ وہ سمجھتا ہے کہ ایک فیصد سے بھی کم ہو گیا ہے اس کا مطلب بے روزگاری بھی بڑھتی جائے گی اور اس کے اوپر جو زراعت ہیں جو کسان ہیں آج کسان سڑکوں کے اوپر تھے کیوں تھے کیونکہ کسانوں کے اوپر جو چیزیں ہم نے جو ان کا فائدہ پایا تھا ہم نے جو کسانوں کو پیکج دیا تھا جس سے ہم نے انشور کیا تھا کہ ان کو منافع ہو ان کی آمدنی بڑھے ہم نے جو شگر ملز کو دبایا تھا کہ آپ نے صحیح ٹائم پر کرشنگ کرنی ہیں پھر کسان کو صحیح ٹائم پر پیسے دینے ہیں اور پورے پیسے دینے ہیں تو اس کی وجہ سے جب کسان کی آمدنی بھی بڑھی اور اس کے بعد اس کے پاس جب پروفٹ سوئے اس نے اپنی زمین پر لگائے اس لیے ہمارے زراعت میں چار بمپر کراپس ہوئی تھی جو مین دو سال جو مین ہماری جو ہماری کراپس ہیں تو آج کسان اس لیے رو رہا ہے کہ ڈیزل کی قیمت کہاں سے کہاں چلے گیا اور میں ڈیزل کا یہ بھی بتا دوں کہ ڈیزل اور پٹرول ہمارے دور میں ایک سو ڈیٹھ سو روپے کے اوپر ایک لیٹر تھا اور یاد رکھیں انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر اس وقت تیل کی قیمت ایک سو پانچ سے ایک سو دس دس ڈالر تھی پر بیرن آج وہ نیچے آکے اسی پہ پہنچ گئی ہے اسی اکاسی پہ اور آج ڈیزل پہنچ گیا ہے دو سو پینتیس پہ پٹرول پہنچ گیا ہے دو سو چالیس پہ یا جوالی سے روپےہ ہمارے دور میں جب انہوں نے نو کانفرنس کیا تھا تو ایک سو اٹھتر کا ڈالر تھا آج ان کی افیشل ریٹ کو چھوڑے مارکٹ کے اندر دو سو پنتالیس ڈائیسو روپے پہ ڈالر نہیں مل رہا تو ہوا کیا ہے اس سے اس سے جو قیمتیں ہیں جو ساری کاؤسٹ ہے وہ اوپر چلی گئی ہیں پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے مہنگائی کے وجہ سے سٹریٹ کرائم بڑھ گئی ہے آپ پوچھیں ہر جگہ ہر جگہ گاڑی موٹر سائیکل گاڑی سنیچ کرنے کے لیے یہ ہر جگہ سٹریٹ کرائم بڑھ گئی ہے کیونکہ مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے اور بیروزگاری بھی بڑھ گئی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا گاڑی ہے تو ان کو پڑھ رہی ہے لیکن ملک بیٹھتا جا رہا ہے اور ہم اگر ابھی اپنے ملک کے لیے الیکشنز کی طرف دی جاتے ہیں تو پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آنے لگی جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی اکانومی سٹیبلائز نہیں کرے گی اور ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کا یا انویسپنٹ لانے کا یا کوئی مدد کرے باہر سے لہٰذا یہ جو اسیمبلیز کا ہم نے فیصلہ کیا اس کا سب سے پیچھے مقصد پاکستان ہے کہ ہمارے ملک کی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم جلدی سے الیکشنز میں جائیں اس لیے کہ ایک سٹیبل گورنمنٹ جب آئے گی جب مارکٹس کو باہر بھی اندر بھی اعتماد ہوگا کہ اب حکومت آگئے پانچ سال کے لیے تو اس کے بعد وہ سٹیبلائز ہو جائے گا اور پھر آگلے لوگ پلاننگ کریں گے جو سرمایہ کار ہے جو انویسٹر ہے وہ یہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ میں اگر اپنا پیسہ لگاؤں گا تو ملک میں ایک سال دو سال تین سال کے بعد کیا ہوگا کیونکہ ایک دم تو اس کو نفع نہیں ملنا شروع ہوتا تو جب اس کو اعتماد ہی نہیں ہوگا کہ یہ گورنمنٹ کتنی دیر چلے گی آگے کیا ہوگا تو وہ پھر پیسے روکے بیٹھ جاتا ہے جو آج پاکستان میں ہوا ہے تو اس لیے الیکشنز کروانے تاکہ پولٹیکل سٹیبلیٹی سے ہماری ایکانومی سٹیبلائز ہو دوسرا مسئلہ کیا ہے دوسرا مسئلہ ہے صوبوں کے اندر ہمارے جو صوبائی حکومتیں ہیں ابھی کیپی کے والوں سے بھی میری بات ہوئی ہے وہاں محمود خان سے یہاں پنجاب کی یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے موسن نگاری یہ آپ کو بتائیں گے حالات کیا ہے پنجاب میں غالباً ایک سو ایک سو چھتر ارب روپے کی شوٹ فال ہے جو انہوں نے سینٹر نے دینی تھی نہیں دی پختون خواہ چھوٹا سا صوبہ ہے وہاں ایک سو بیس ارب روپے انہوں نے دینے تھے وہ شوٹ فال آگئی ہے سینٹر سے اور یہی آج گل کر بلدستان میں چلے جائیں تو وہاں کے چیپ منسٹر کہہ رہے ہیں ازاد کشمیر میں چلے جائیں تو وہاں کے پرائیم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں دیرہا سینٹر میں نے سنایا بلدستان کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو سینٹر سے پیسے ملے وہ نہیں ملے پختون خواہ چھوٹا صوبہ ہے وہاں بھی یہ مسئلہ آگیا وہ اپنے لوگوں کی سیلریز نہیں دے سکتے پروجیکٹ شروع ہیں وہاں تو ایک طرف تو ملکی معاشر نیچے جا رہی ہے دوسری طرف صوبوں کے اندر کرائیسز آگیا کہ جو ہماری گورنمنٹس ہیں اگر ہمارے پروجیکٹس ہی نہیں پورے ہوں گے جو ہم پرفارمنس کیسے دکھائیں گے وہ دوسرا ایک خوف آگیا صوبوں کے اندر تو اس لیے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس وقت ہم یا تو یہ ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور یہ سوچ لیں کہ تقریباً چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا پختون خواہ اور پنجاب کا اگر یہ بیزولف کرتے ہیں سیمبلیز تو چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا تو کیا یہ ملک اور باقی ویسی رک جائے گا کام کیونکہ ساری جو پارٹیز ہیں جو یہ ابھی بیٹھی ہوئی ہیں بارہ تیرہ پارٹیز پی ڈی ایم کی ان ساروں نے بھی الیکشن میں نکل جانا ہے تو گورنمنٹ تو فریز ہوگی فیڈل گورنمنٹ لہٰذا یا تو ہمارے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں کہ جنرل الیکشن کی ہمیں ٹیٹھتے ہیں کب آپ لانا چاہتے ہیں نہیں تو پھر ہم اپنی اسیمبلیز ریزولف کریں گے ہم آپ کو موقع دیں گے ہم یہ آپ کو موقع دے سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں بتائیں کہ کیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ صرف چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہو اور آپ سینٹر پہ بیٹھے رہیں تو ایک تو یہ آپ کے ان کے لیے یہ ان کے لیے ہے بیٹھنے کے لیے نگوشی کیونکہ ابھی تک ہم نے بڑی کوشش کی یہ پاس ہی نام نہیں لیتے الیکشن کے صرف ایک وجہ ہے کہ ان کو ڈھن لگا ہوا ہے کہ جیسی الیکشن ہوگا انہوں نے پٹ جانا ہے تو یہ ڈرے ہوئے الیکشن سے اور اس کے لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے ملکی ابھی تک جو ان کا روڈ میپ نظر آیا ہے میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کا روڈ میپ کیا ہے معاشرد کے اندر تو تباہی کی طرف جا رہا ہے تو ان کا تو کوئی ابھی تک نظر ہی نہیں آیا ہے کہ یہ کیسے نکالیں گے ہمیں وہاں سے لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پر کیسز کریں کسی طرح عمران خان کو ڈسکولیفائی کریں وہ عاصف زرداری نے تو غالباً کہہ ہی دیا ہے مجھے بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اس نے تو کہا ہے کہ عمران خان کو ڈسکولیفائی کریں یا جیل میں ڈالیں تو یہ ان کا بس ایک پلان ہے کہ کسی طرح وہ ڈسکولیفائی کریں جیل میں ڈالیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز کریں حراسہ کریں اس کے علاوہ تو مجھے ابھی تک کوئی روڈ میپ نظری اور دوسرا اپنے کیسز ختم کریں اپنے کیسز کے اوپر یہ جو گیارہ سو عرب روپے کا ڈاکہ مارا گیا اس ملک کے اوپر انہوں نے کانون چینج کر کے نیپ کے اسیمبلی میں بیٹھ کے انہوں نے ساروں نے اپنے کیسز ختم کروا رہے ہیں تو ان کا تو یہ روڈ میپ ہے کہ اپنی چوری کیسز ختم کی جائیں اور کسی طرح ہمیں ڈسکولیفائی کر کے راستے سے اٹھایا جائیں کیونکہ الیکشن ہی آپ لڈ نہیں سکتے تو اس کے علاوہ تو ان کا کوئی روڈ میپ ہے ہی نہیں اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بجائے اب ہم کیونکہ انہوں نے تو بیٹھ رہا نہیں ہے الیکشن کے لیے ملک ان سے سبھالا نہیں جا رہا لہٰذا یہ ہم نے فیصلہ کیا ہے میں پھر سے آپ کو کہہ دوں کہ کوئی ہمارے ساتھ گاف لیگ مکمل طور پر کھڑی ہے ان کی ٹوٹل بیکنگ ہے انہوں نے مجھے پرویز علائی نے مجھے بلکل آکھے پوری اعتماد دیا ہے کہ جب بھی میں چاہوں گا انہوں نے اسیملیز ڈیزورب کر دی اسیملی ڈیزورب کر دی تو ہمارے پاس وہ پوری آپشن ہے میں صرف آپ کو میں صرف باری باری ڈیویجن وائز آپ سے بھی میں سب سے بات کروں گا تاکہ آپ سب کو کلیرٹی ہو جائے اس پر تاکہ آپ سب آن بورڈ ہو جائیں میں نے صرف آپ کو یہ اوپننگ اس لیے کی تھی آپ کو بتانے کے لیے کہ میرا کیا مائنڈ سیٹ ہے اس فیصلے کرنے کے لیے اور میں آپ چاہوں گا کہ آپ کے جو بھی سوال آتا ہے لیکن کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ہیں سب کے سوال میں آپ سے بات کروں گا یہ جو ڈیسولوشن ہم نے فیصلہ کیا اسیمبلیز کا پہلے میں آپ کو اس کی ایکسپلین کروں گا اور اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کیا